بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہماری ویڈیو کے اوپر آنے کے لیے لیلہ سے لے کے جہلم تک پروجیکٹ کے اوپر سیکشن ٹو کے اندر مصری موڑ کے اوپر ایک اسفال پلانٹ اور تین کنکریٹ پلانٹ موجود ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت زیادہ سٹاپ بھی وہاں پہ کنکریٹ کے حوالے سے پڑا ہوا ہے اور جتنی بھی اس وقت کنکریٹ آ رہی ہے بریجز کے اوپر کلوٹس کے اوپر اور جہاں بھی والز بغیرہ بند رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی کنکریٹ پلانٹ جو مصری موڑ کے اوپر ہے وہاں سے آ رہی ہیں یہ پلانٹ جو بہاری چوک سیکشن ٹو کے سٹارٹ پوائنٹ کے اوپر لگایا جا رہا ہے اس کے لگانے کا مین مقصد کیا ہے اس پلانٹ کو کیوں لگایا جا رہا ہے یہاں پہ اور اس کے آخر کیا بجائے کہ جب آپ کا آل ریڈی تین پلانٹس مصری موڑ کے اندر اتنے ہیوی کونٹیٹی کے اندر وہاں سٹارٹ بھی موجود ہے اس کے باوجود یہ یہاں پہ لگایا جا رہا ہے اس کیا کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ لازٹ ٹائم جب میں نے آپ کو بتایا تھا اس ایریا کے حوالے سے سیکشن ٹو کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے یہ ایریا جتنے کور کیا تھا ویڈیو کے اندر دکھایا تھا آپ کو یہ میں نے کلیر دی بات بتائی تھی کہ اس کی جو انسٹرکشن آئی ہے وہ فیل فور اس کو کلیر کرنے کی آئی ہے اب بات دراصل اس طرح ہے کہ یہ جتنا بھی ایریا بخاری چوک سے لے کے آپ کا مصری موڑ سائیڈ پہ آپ ٹرائیل کریں تو رستے میں جو سنگوئی یا جتنے پوائنٹس آتے ہیں ان سائیڈوں کے اوپر عبادی بہت زیادہ ہیں ان کے اوپر مارکیٹس بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح سے آپ کا پہلے روڈ تھا اب اس کو ڈسمنٹر کیا گیا ہے اب اس کے اوپر ورکنگ تو شروع ہے لیکن آپ لوگوں نے اگر سفر کیا ہے یا جتنے بھی اس ایریا سے بلان کرتے ہیں تمام دوست وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور روڈ سارے کا سارا جو ہے وہ کافی زیادہ پرشانی کی آشکار بھی ہوتے ہیں لوگ اور روڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسمنٹر ہو جاتا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کافی سارے کھڑے بن جاتے ہیں یہاں پہ پانی پھر کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ کافی سارا نقصان دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی تو اسفار کا اچھا حاصل دشمن ہے وہ جلد از جلد اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے کھاتا ہے دیمنٹ کی طرح کھا جاتا ہے اور مکمل روڈ برباد ہو جاتی ہے اب جب اس کا سروے کیا گیا اور دیکھا گیا کہ یہاں پہ مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی انہوں نے نالے ویرا ڈرینز ویرا جو بھی بنانی ہیں کلورس بھی جہاں بھی بنانی ہیں بنانی ہیں وہ تو چلو ساتھ ساتھ چلیں گی ہی لیکن جو بارش کا پانی ہے یا جو گھروں کا آپ لیول ہے کہیں پہ مارکیٹس کا آپ لیول ہے تو بارش کا پانی تو آپ کا روڈ کے اوپر آنا ہی آنا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ تقریباً آپ کا یہ سارے کا سارا ایڈیا کونکریٹ کیا جائے گا اور کونکریٹ کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہیوی کونکریٹ چاہیے ہیوی کونکریٹ کے اندر یہاں پہ کونکریٹ چاہیے جس کے لیے آپ کا بہت سارا سفر بان جاتا ہے سنگوئی یا بہاری چوک سے لے کے مصری مور تک تقریباً بیس کلومیٹر آپ کا یہ بان جاتا ہے اور ایک ٹی ایم اگر بیس کلومیٹر آتا ہے بیس کلومیٹر ہی ریٹرن واپس جاتا ہے تو اس کا وقت کا زیادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فیول کا زیادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو رستہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سارے کے سارا ڈسمنٹل ہوا پڑا ہے ورکنگ چال رہی ہے کچھ شہریہ ویسے ہراریڈی حراب ہے جہاں پہ ورکنگ ہے ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی سفر کے قابل نہیں ہے تو یہ پلانٹ جو لگایا جا رہا ہے بہاری چوک کے اندر ہے اس پلانٹ کی اندر اس ایریا کو کبر کرنے کے لئے لگایا جا رہا ہے اس کے اندر صرف اس کا جتنا بہاری چوک سے لے کر سنگوئی سیڈ جو ریموو کی جا رہی ہے روڈ ڈسمنٹل کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کو لیئریں ڈال کر کبر کیا جا رہا ہے صرف اس لئے اس پلانٹ کو لگانے کا مقصر یہ ہے کہ یہ ایریا جب نزدیک پلانٹ ہوگا تو جلد جلد یہاں سے کونکریڈ لے کر وہاں پر شیفٹ ہو جائے کریں گے اور آپ کا یہ ایریا جلدی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک بات کلیر ہو گی دوسری بات میں کر میں جا رہا تھا آپ کے ساتھ بہاری چوک پہ جو آپ کی مسجد ہے بہاری مسجد وہ مکمل طور پہ شہید کر دی گئی ہے بہاری چوک پہ جو مسجد شہید کی گئی ہے اس کو شہید کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کو معلوم ہے کہ کیریج بے آپ کا ملوٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوئے لازم ٹھیک ہے میں نے میڈیو کے اندر بتا دیا کلیر بات کی ہے کہ کیریج بے کسی ایمیج یا کینٹ والی سائیڈ پہ نہیں جانے والا آپ کا کیریج بے جائے گا بہاری چوک سے بلکل ملوٹ سائیڈ ملوٹ سے بلکل آپ کا سیٹی ہاؤسنگ سکرین جہلب کے طرف سے تو آپ کو یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ یہ مسجد شہید ہوئی ہے اس کو پیچھے کر کے بنایا جائے گا مسجد کی تعمیر کے اندر جتنا زیادہ حصہ ہو سکے ڈالے میں نے کئی بار ہاتھ تقریباً اس مسجد کے اندر بھی نواز پڑھنے کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو بہت خوبصورت اور بڑی پیاری مسجد اندر سے بنی ہوئی تھی لیکن اب شہید ہو گئی ہے صرف اس وجہ سے کیریج بے چونکہ یہاں سے جانا تھا آپ کو معلوم ہے کہ آگے بھی مارکیٹ ہے بلکل اس کے ساتھ بھی مارکیٹ ہے تو چاہیے کچھ بھی ہو یہ ہر حالت میں اس کے اندر ہے اس کے تفورے کا پورا ایک کیریج بے اس میں سے گزرتا ہے تو وہ بھی ڈسمنٹل ہوگی تو حید جو میں بات کر رہا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر میں آپ لوگوں نے جتنا زیادہ حصہ ہو سکے ڈالیں تاکہ جلد جلد اگن یہ آپ کی مسجد تعمیر ہو جائے اور اسی طرح رونک بہال ہو جائے اچھا یہ مسجد ڈسمنٹل ہو گئی آپ کیریج بے بلکل آپ کا یہاں سے جائے کا ملوٹ ہوئی سیٹ پہ ایک بات تو کلیر ہو گئی آپ کو کہ آپ کا کیریج بے کا ڈیزائن تبدیل بلکل بھی نہیں ہوا اور آپ کی مسجد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریموو کر دی گئی ہے یعنی کہ شہید کر دی گئی ہے اس کو یہاں سے مقام طور پر شہید کر دی گئی ہے مزید کنسٹرکشن کا ورکا بھی شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن آئی ہوب سو انشاءاللہ جلد ہو بھی جائے گا تو یہ سارے کا سارا ہی لئے آپ کا کنکریٹ کرنا جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اگر اس کا جس حساب سے ورکنگ کا سسلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ آپ کی ورکنگ کا سسلہ یہاں پر چل رہا ہے تو امید ہے کہ آئی ہوب سو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایریا بھی یہ دن کر دیں گے اور کلیر کر دیں گے تو یہاں سے جاننا آنا کینٹ کے اندر سیو صاحب کا بھی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سیو صاحب جو ہے ہم نے یہی انسٹرکشن جاری کی تھی کہ اس ایریا کو فیل فور کبر کیا جائے مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ سیکشن ٹو نسری مور سائٹ پہ ایک کلوٹس دن ہو چکی ہے جو آپ کا پہاڑی والا ایریا تھا وہاں پہ بھی اور اس کے علاوہ جتنا آپ کا ایریا جلال پر والا سائٹ پہ تھا وہاں پہ بھی آپ کی پوائنٹ پہ لگی ہوئی تھی اپ ڈیوٹی ووٹ چلی گئی ہے وہاں پہ بھی آپ کا موٹے پتھر کا سسلہ ماشاءاللہ سے زور و شور کے ساتھ آپ کا جاری حصہ لی ہے انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ ویڈیو اپ ڈیٹ کوشش کروں گا کل تو کچھ مصروفیات ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ فرسو جا کے ویڈیو آپ کے لئے زیبور بنائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ وزٹ کروائیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مزید انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی آپ کے ساتھ وقتاں فوقتاں ضرور شیئر کرتے ہیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ